موسیقی فیسر کی پہلی فانیلز بننے کیلئے مقابلہ شاندار گلیڈیٹرز کا ظلمی کے خلاف کھیل جاندار بلے بازوں نے دو سو ایک رنز کا بڑا حدف دیا بولرز اور فینڈرز نے بھی شکنجہ کس دیا حفیظ اور میلان کی مزامت ظلمی کو میک میں واپس لے آئے پلے آف مہلے کا دوسرا میچ آج اسامباد یونائٹیب اور کراچی کنگز کے درمیان ہوگا لائن بناو ٹکٹ کٹاؤ جس جس نے دیکھنا ہے پی ایس ایل فائنل پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ کے لیے ٹکٹ آج سے ملیں گے حکام نے چپ کا روزہ توڑ دیا نجم سی ٹھیک کہتے ہیں نجی بینک ٹکٹ کی فروغ کے لیے مخصوص برانچوں کے متعلق اشتہار دے گا پانچ سو کے ٹکٹ سے دس ہزار لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے فائنل کھیلنے والی ٹیمز پانچ مارچ کی صبح لاہور پہنچیں گی پھلاڑی بعد پہر سٹیڈیم آئیں گے پریکچس کے بعد فائنل ہوگا مارچ کرو کے کچھ لوگ اراکین لاہور پہنچ گئے شائقین کو ایک کلومیٹر پیدل چر کر سٹیڈیم پہنچنا ہوگا اٹھانہ سے بیس ہزار موٹر سائیکل اور دھائی سو تک گاڑیوں کی پارگنگ کا پلان تیار کراچی میں ہوتا تو اور مزہ آتا بات انٹرنیشنل ٹریکٹ واپس سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستان میں تو یہ زیادہ اچھی بات میں وہاں حاضر ہو جاؤں گے اور بہت زیادہ انجوائے کروں گے میرے اندر بہت زیادہ جذبہ اور حمد لاہور میں گروگٹ بہار خوش آمدید کہنے کے لیے پروانے تیار کراچی کی خواتین کا کہنا ہے ہونا بھی پاکستان ٹریکٹ کے لیے اچھا ہے پیس الاباد کی لڑکیوں کہتی ہیں میچ دیکھنے لاہور جائیں گی سپیشل کپڑے بھی بنوا لیے حکومت نے پیٹرول کی قیمت ایک روپیہ اکتر پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل کی ایک روپیہ باون پیسے فی لیٹر بڑھا دی اسحاق دار کہتے ہیں قیمتوں پر نظر سانے پھر سے مہانہ بنیادوں پر ہوگی پنجاب انٹر سٹی بس آنرز اسوسییشن نے قرائے بڑھانے کے معاملے پر ہنگامی اچلاس آج طلب کر لیا اقتصادی تعاون تنظیم کا سربراہ اچلاس آج شروع ہوگا ترکی، ایران، تاجکستان، آزربائیجان کے صدور اسلام آباد پہنچ گئے غیر ملکی سربراہوں اور وزرائے خارجہ کے اضاف نیوان اس صدر میں شاہیہ وزرائے خارجہ کانفرنس کا اعلامیہ جاری وزن دو ہزار پچیس کا مساودہ منظور رد الفساد کا مقصد دہشتگردوں کے سہولتکاروں کا خاتمہ ہے میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں کہ سرحد کھولنے کے لیے افغانستان کو کچھ کام کرنے ہوں گے پی ایس ایل فائنل کے لیے فوج کردار ادا کرے گی آپریشن رد الفساد شروع ہونے کے بعد ڈی جی آئیس پی آر کا پہلا انٹریبیو ملک بھر میں آپریشن رد الفساد جاری مختلف علاقوں سے افغانوں سمیت کئی مشکوک افراد پکڑے گئے گجرات نے سی ٹی ٹی کی کارروائی کل ادم تنظیم کے دو اہم کارندے گرفتار کر لیے اسماعیل اور زبیر سے بارودی مواد برامت ملزم اہم تنصیبات پر حملہ کرنا چاہتے تھے کراچی میں سپر ہائیوے ٹول پلازا پہ پاک فوج رینجرز اور پورس کی مشکرے کا سناپ چکیں اندرونے مل جانے اور آنے والی گاڑیوں کی تلاشی کے لیے سکیننگ مشین کا بھی استعمال دوسری جانے بی جی رینجرز کا کراچی چیمبر کا دورہ میجر جنرل محمد سعید کہتے ہیں کراچی میں بسنے والے جفاکش لوگ پاکستان کا قیمتی احساسہ ہیں کرون پتی سمجھے جانے والے پولیس اہلکار عرب پتی نکلے ملزموں کے نام پر کراچی میں ریال سٹیٹ میں بھی ایک عرب روپے مالیت کی سرمایہ کاری کا پتہ چلا لیا گیا نیب نے سٹیٹ بینک سے ملزموں کے ساٹھ سے زائد اکاؤنٹس کا ریکارڈ کلب کر لیا نیب کی چار بکنی ٹیم حیدر آباد بھیج دی گئی سرن حکومت کراچی کے پاکستو آباد نہ کیا آصف زرداری کے لیے پاک میں ہلی پیٹ ضرور بنا دیا سابق صدر کا ہلیکاپٹر کراچی میں باغ عمد قاسم ہی سے اران پھڑتا ہے ہلیکاپٹر سے گاڑی تک کالین بھی بچھائے جاتے ہیں مامستان کے صوبے ننگرہار میں بندھما کا دس افراد ہلاک دھماکے میں مقامی پولیس کمانڈر کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا مرنے والوں میں چار سچورٹی اہلکار اور چھے شہری شامل پارس میں فرانسیسی صدر کی تقریر کے دوران محافظ سے گولی چل گئی گولی لگنے سے محافظ سمیت تو افراد سخمی پولیس نے واقعے کو اتفاق کیا قرار دے دیا اور فیصل آباد کی گورنمنٹ ڈگری کالیج میں طالبات نے سترنگا سپورچ گالہ سجایا کوئی بنی پنجالی مٹیارن تو کسی نے سندھی لڑکی کا روپ دھارا ملے میں ثقافتی رنگ بکھرے تو طالبات نے کھیلوں کے مطابق میں بھی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے